اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تلہا سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلہا وی لاکس تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کتنا پیارا موسم ہوئے اس وقت ہنزا میں اور فدال ابھی ہم ملے ہنزا کے جو ہوتل ہے اس میں موجود ہیں اس ہوتل کا جناہ میں وہ کیپٹل ہوتل ہے اور یہ جو ہے قریمہ بار میں موجود ہے یہ قریمہ بار میں بھی ایک خانزا کا کافی زیادہ مارکٹ بھی ہے افلال آج آپ کو بتا دے جیسا آپ خود بھی جانتے ہیں کہ خانزا میں آج ہمارا دوسرا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہوا آج ہنزا ببار ملوکہ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا میں ساتھ ہوا مناتے ہیں اگر ہم لوگ خانزا کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل بھی چکے ہیں ملتاست دن کو بھی جو ہے کرنے کے لئے نکل چکے ہیں آپ بھی دین ہے تم نے شکر کچھ خاص کریں گے اسی وجہ سے ہونزا میں جو سب سے زیادہ ٹاپ 3 فیمس پلیسز ہیں وہ آج ہم لوگ جو ہیں گھومنے والے مطلب ہم تین تین جگہ گھومیں گے تو سب سے پہلا جو جگہ ہے وہ ہے آتابا لیک جو کہ سب سے فیمس جگہ ہے اس پورے ہونزا ویلی میں ایک ٹائپ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ آتابا لیک کی وجہ سے یہ ہونزا جو اتنا پوپلر ہویا ہے تو بس ابھی آتابا لیک کے اندر ایڈری مالی ہے اور یہاں پر بھی کافی زیادہ جو وارٹر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی زیادہ جو بورٹس ہیں وہ خریمی ہیں یہاں سکیز بھی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ آئیزر بورٹس ہیں مدب آج اس میں آپ کافی زیادہ جوائے کر سکتے آپ کافی زیادہ جو اتنا جو سکتے ہیں تو ہم نے دیسائید کیا کہ ہم پہلے ایک جو ہے سلو بورٹ میں بیٹیں گے ادھر ایک سپیڈ بورٹ ہوتی ایک سلو بورٹ ہوتی ہے ہم نے دیسائید ہی ہم سلو بورٹ میں بیٹیں گے کیونکہ سپیڈ بورٹ میں کافی جو بندہ ہے وہ آتابا لیک کا جو ویو ہے نا اس کو ہی بھوارٹ میں بیٹیں گے این مقصد ہمارا یا یہ یہ بھی تھا اس بورٹ میں ہم سب سے فیمز جگہ ہے ہم سب سے فیمز جگہ ہے ہم سب سے فیمز جگہ ہے اسی وجہ سے آپ جو بلی ہم نے اس لور میں اس کو مشکل نہیں کر سکتے باکی آپ اس پورٹ میں ہم سب کے ساتھ ہیں وہ جوائے کریں آتابا لے کا بیو اور اس کی بھی یہ کافی زیادہ بیہائنڈ سٹوری ہے کچی خاصی سٹوری ہے لیکن یہ کیسے فرم ہوئی تھی تو خلال آپ میں ساتھ آتابا لے کیا جوائے کریں تو خلال آپ کو پر پاکستان اور اس بجھے تو کافی زیادہ فیمزو ہے تو آپ ان لوگ بول میں پلاہو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ام نے کافی زیادہ دی ہے تو آپ جو مائے ساری جو ہرمنٹ کی بولینوں کو جہایی ہیں ممتر پارکا Πاندیک کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تک صورت پہاروں کے دیکھوں کے منا ہوئے ہیں تو بہت صورت میں یہ آپ کا پاس لگ لگا دیا ہے وہ اپنے میں چاہتے ہیں دوچھے ہیں موسیقا 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 ہی اوئر نکھے یہ ہے وہ یہ شہر یہاں پہ آگیا تھا بتسل روٹھوں گا یہ دکھے کوئی سا پیٹ بچوں کر رہے ہیں اللہ اللہ یہ پائی درائیور ہے مارے یہ پہلے سے باتی ہے چیزیں پہلے سے باتی ہے چہتے ہیں؟ ہم یا سا سا پیٹ باتے ہیں جسکی اچھی ہے بسی ویدی دیسید کیا کہ ہم لوگ جہاں پر جسکی کو انجوا ہے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایسی اینکی جسکی جیسا آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے جسکی جو تھی وہ خامپو ڈیم ہے ایسی میں نے بہت مزایا تو ہم نے جسائید کہ ہمیں آتابا لیگ میں بھی جو ہے ایسی ایسی دیسید جیسا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جسکی میں میری اور مجھوں مکمہ ہیں وہ بیٹسکی ہیں تو ابھی ہم دیکھیں یہاں کا جیٹسکی کیسا ہے اور پھلا جیٹسکی رائٹ کو انجائے کرتے ہیں جیٹسکی تو ایسی میری بڑی فیوری وٹر اکٹی بھی دیا تو ہم نے پاپا سے رویس کی کہ ہم لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ان سے جیٹسکی میں میرے جو خالو اور میری قزن ہے اور یہ لوگ بھی بس ریٹی ہیں انجائے کرنے کے لئے تو آپ ان سب کی جو رائٹیں انجائے کریں ہم نے دیکھ لیا اور یہاں پر آپ دیکھ لیوں گے یہاں پر ایک کوئی ٹریک ہے جس کو ہم ابھی فلال چڑھ رہے ہیں یہ ہے حسینی بریج کا حسینی بریج ہماری سیکنڈ سپورٹی جو کہ نبیلی تھی حسینی بریج بھی ایک بریج ہے جس میں کافی زیادہ بیچ بیچ میں گیکس ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ڈینجرس بریج بھی ہے اس پورے پاکستان میں پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ بریج ضرور کریں گے لیکن وہاں جا کے تو ہم سب کی مو کھل رہے تھے مدب ہم کافی زیادہ ڈر گئے تھے اور کسی کی ہمانی تھی وہ یہ بریج کرے تو ہم نے پلان افنا جو تھا یہ تیمسل کر لیا تھا لیکن اب بابزی بولی ہم لو خاری بیڑی آد نہیں جا سکتے اس وجہ سے حسینی بریج کے قریب ایک زیپ لائن تھی تو ہم نے ٹیسائیڈ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ زیپ لائن کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے میرے فیملی ممبرز رہ رہے تھے لیکن پر بھی میں نے کوئی خیال نہیں کیا اور میں نے سوچا کہ میں نے یہ زیپ لائن پر دونچر کر لیتا ہوں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو زیپ لائن ہے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ساسے ڈیجر زیپ لائن نہیں ہے لیکن بریج سے تو مجھے بہتر یہ زیپ لائن نہیں ہے لیکن بریج میں تو زیادہ لے جاتا ہے تو ہم نے یہ زیپ لائن کی جو دائی دس میں جو ہے بھوامی ایسایی ہمارا ہمارا ہی جو زیپ لائن آڈین چھے ہیں وارا مجھے مزیرا ہے تو ابھی تک سب سے بیس میں جو میرا اور سمجنگ بھی احسنے تھرد سپورد میں جائے ہیں کہناہ میں پاسکوانس یہ اتنی کوئی خاص پاسکوانس جگہ ہے نہیں یہ سب سے پاکستان کے سب سے بیوٹیفول مانٹینز منا جاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے دیسائیڈ کیا ہم یہ ضرور گھومتے ہیں نورمالی میں نے اس وجہ سے اس میں ویڈیوز بھی نہیں بنائی ہوں گی تنی جیسے آپ دیکھ سہتے ہیں فوٹو سیکشن بھی یہاں شروع ہو چکے کیونکہ کچھ خاص تھا نہیں بس ایک نورمالی جیسے کون شے مانٹینز نہیں نہ ہوتے بلکل ویسا تھا حالانکہ ہیں بہت بیوٹیفول یہاں پر آپ فوٹو ضرور کچھوئے گا تو بجب بجب جیسے بچے ڈرائنگ میں مانٹینز ہی بناتے بہت سائی ہے مدلہ بھی چلیے تھوڑی بہت آپ یہاں جو میری فوٹوز ہے وہ جو ہے کیجئے حسینی بریج پاسٹو کونز اور آتبال لے کی یہ تین سپورٹس ہی جو کہ آدم نے گومی تھی اور اسی کے ساتھ ہمارا آخری دن ہمزہ میں ختم ہوتا ہے ہمارا ڈور آئیے بھی ختم ہو چکے اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئے کیجئے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ اور میرے ہمزہ کو بھی خدا حافظ